ہی ایوری وان ویلکم بیک تو اس لیکچر میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ انٹی مارکونک آف رول کیا ہوتا ہے اور اسے ہم پار آکسائیڈ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور خراش ایفیکٹ بھی کہتے ہیں تو کبھی بھی خراش ایفیکٹ آ جائے پار آکسائیڈ ایفیکٹ آ جائے یا پھر انٹی مارکونک آف رول آ جائے تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں تو دیکھو لاس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مارکونک آف رول تو اس میں سمپلی ہم نے کیا پڑا تھا ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر انسیمیٹرکل الکین میں اگر آپ کو ایڈیشن کروانی ہوئی کسی بولیکیوڈ کی like HX Hydrogen Halide اس کی ایڈیشن کروانی ہے تو اس کا پوزیٹیو پارٹ ہے H پوزیٹیو اور نیگٹیو پارٹ ہے X نیگٹیو تو کیا ہوتا ہے جو پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ اس دبلی بانڈڈ کاربن پہ جائے گا جہاں پر مور ہائیڈروجنز پریزنٹ ہے ٹھیک ہے سمپل تھا جو نیگٹیو پارٹ ہوگا وہ اس دبلی بانڈڈ کاربن پہ جائے گا جس پہ لیس ہائیڈروجنز پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صرف اور صرف اتنا یاد کیجئے کہ مارکونک آف رول میں کیا ہوگا کہ جو H پوزیٹیو ہے جو H پوزیٹیو ہے وہ مور ہائیڈروجنز والے کاربن پہ جانا ہے ٹھیک ہے سمپل اتنا تو یہ کون سا تھا یہ تھا ہمارا مارکونک آف رول کیا ہے یہ مارکونک آف رول ہے ٹھیک ہے تو انٹی مارکونک آف رول کیا ہوتا ہے پہلی بات جو انٹی مارکونک آف رول ہوتا ہے اس میں سبھی ہائیڈروجن ہالائٹ پارٹ نہیں کرتے سف اور سف ایک ہائیڈروجن ہالائٹ پارٹ کرتا ہے اس کا نام ہے HBR تو only for only for HBR addition کے لیے ہی یہ رول لگتا ہے ٹھیک ہے دیکھو جو انٹی مارکونک آف addition ہونا ہے وہ only and only HBR ہی شو کرتا ہے وہ بھی in the presence of peroxide اگر reaction میں peroxide لکھا ہوگا تب ہی HBR انٹی مارکونک آف addition دیتا ہے اگر peroxide نہیں ہوا تو ویسے ہی سمپلی جیسے مارکونک آف addition کروایا تھا لاس لیکچر میں ویسے ہی اس کا انسیمیٹرکل الکین میں addition ہونا ہے اب بات کرتے ہیں HCL اور HI اس طرح کی additions کیوں نہیں شو کرتے تو HCL کی اگر ہم بات کریں HCL کا جو bond ہوتا ہے وہ strong ہوتا ہے اس کی جو bond enthalpy ہوتی ہے وہ کافی ہائے رہتی ہے سم میں سے ہائے ہے جس کی وجہ سے اس کا free radical mechanism سے اس کا cleavage ہونا بہت مشکل ہے میں free radical mechanism کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ جو یہ process ہوتا ہے peroxide کی presence میں جو یہ addition ہوتا ہے وہ free radical mechanism کو follow کرتا ہے جیسے پیچھے مارکونک آف میں کیا کر رہا تھا ہم نے اس میں ہم نے electrophilic addition کر رہا تھا یہاں پر mechanism رہتی ہے free radical تو جو یہ free radicals ہوتے ہیں وہ اتنے capable نہیں ہوتے کی اس bond کو HCL کی bond کو توڑ پائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے HCL نہیں پارٹ کرتا ہے HI کا reason کیا ہے کیونکہ HI میں کیا ہے iodین کا سائز زیادہ ہے اور یہ weaker bond ہے کیونکہ اس کا کیا ہے bond lens زیادہ ہے تو یہ ٹوٹ تو جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ H radical میں I radical میں ٹھیک ہے تو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جو double bond تھا double bond پہ اس کو attack کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا نہیں کرتا یہ اپنا ہی دوسرا radical یہ دونوں کیا کرتے ہیں join کر کے I2 molecule بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کرنا کیا چاہیے تھا ان کو attack کرنا چاہیے تھا double bond پہ reaction آگے proceed کروانے چاہیے تھے لیکن جو یہ iodین کے radicals ہیں یہ آپس میں ہی merge کر لیتے ہیں combine کر کے molecule iodین کا molecule بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے یہ بھی اس طرح کی reaction شو نہیں کرتا تو آپ کو ریزن سمجھ آ گیا ہوگا کیوں یہ دونوں نہیں کرتے ہیں تو دیکھو اب anti-marconic of addition میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے marconic of بتایا تھا کہ hydrogen goes to that double bonded carbon جس کے پاس more hydrogen سے ٹھیک ہے اب نام سے ہی پتا چل رہا ہے anti-marconic of addition مطلب جیسے آپ نے marconic of میں پڑا ہے بس اس کے آپ کو reverse کرنا ہے ٹھیک ہے تو anti میں کیا کرو گے آپ reverse کر دو کہ اب hydrogen کہا جائے گا جہاں پر less number of hydrogen اور یہاں پر negative part کہا جائے گا جہاں پر more number of hydrogen تو یہ anti ہے تو anti کرنا ہے صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کی H positive marconic of میں کہا جاتا تھا جہاں پر more hydrogen تھے anti میں یہ کہا جائے گا anti to marconic of یہ جائے گا double bonded carbon جس کے پاس less hydrogen سے ٹھیک ہے اس طرح سے دونوں rules آپ کو learn ہوگے میں آپ کو suggest کروں گی کہ آپ hydrogen کے reference سے اس rule کو learn کرو بہت easy ہو جاتا ہے کہ marconic of میں hydrogen جائے گا جہاں پر زیادہ hydrogen ہے اور anti میں اس کا الٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا ہم anti لکھ لیتے ہیں anti میں کیا ہوگا جیسے HPR کا اگر addition کروانا ہے تو اس کے دو parts سے ایک positive part H positive جہاں پر more number of hydrogen ہے لیکن anti میں کہاں ہوگا less number of hydrogen والے double bonded carbon اور جو یہ bromide ہے یہ جائے گا اس double bonded carbon جہاں پر more hydrogen present ہے تو بلکل reverse ہو گیا ٹھیک ہے اسی لئے اسے کہتے ہیں anti marconic of room ٹھیک ہے ایک میں unsymmetrical alkyne لوں گی کیونکہ H3 CH double bond CH2 پلاس کر دیتے ہے HBR اور یہ HBR کا جو یہ addition ہے وہ in the presence of reaction کے اوپر کیا لکھا ہوگا یہاں پر peroxide یا peroxide لکھا ہوگا یا پھر اس طرح سے دیا ہوگا C6 H5 CO hole twice O2 ٹھیک یہ کیا ہوتا ہے یہ one of the paroxide ہے paroxide کا کیسے بتا چلے گا جہاں پر یہ O2 آئے اس کا مطلب یہ paroxide ہے اگر ہم اس کو کھولے تو آپ کو دیکھے گا یہ کچھ اس طرح کا ہے C6 H5 اس سے bond لگا ہے carbon double bond O ٹھیک ہے اندر کا part دیکھو C6 H5 CO ٹھیک کیسے لگاؤگے دونوں کے بیچ میں 2 oxygen کی لنکیج کر دو یہ جو لنکیج ہے this is paroxide لنکیج اس پورے کو کیا بولتا ہے paroxide بولتے تو شورٹ پر paroxide کیسے لکھا سکتا ہیں ان دونوں کا کر دو C6 H5 اور CO جو یہ دونوں ہیں ان کا ٹوائس کر ہے تو reaction میں جو addition ہو نا ہے اس پہ پر اوکس ایفیکٹ لگانا پڑے گا صرف یہ چیز آپ نے دیکھ نی ہے اور یہ جائے گا پر پڑکٹ آ جائے گا CH3 CH single bond CH2 کرتے ہیں تو یہاں پر hydrogen جائے جہاں پر less number of hydrogen سے جہاں پر more number of hydrogen ہے وہاں پر برومین جائے جو کی negative part ہے تو یہ اس طرح سے major product آتا ہے اب مکانیزم پہ چلے کی ایسے کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات یہ چیز آپ کو پوچھ سکتے ہے جو یہ پر آکسائید ایفیکٹ میں جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ کس مکانیزم سے ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی جو مکانیزم ہے وہ ہے فری ریڈکل مکانیزم اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں دیکھ لو فرس ٹیپ میں کیا ہوتا ہے پر آکسائید ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہومولیسز ہوتا ہے اپنا ہی ہومولیسز ہوتا ہے جیسے یہ بنزوائل پر آکسائید ہے کیا نام ہے اس کا بنزوائل پر آکسائید بینزوائل this is بینزوائل پر آکسائید ٹھیک تو لکھ لیتے ہے یہ ہے بنزوائل پر آکسائید ٹھیک بنزوائل پر آکسائید ہے اب اس کا کیا کروگے آپ اس کا کروگے ہومولیسز ہومولیسز کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے ایک بان بنا ہے دو الیکٹرون سے ٹھیک ایک بان بنا ہے دو الیکٹرون سے ہومولیسز مطلب بلکل بیٹ سے آپ اس کو ایسے ڈیوائیڈ کر لوگ سو ایک الگ ہو جائے الیکٹرون ایک الگ ہو جائے ٹھیک تو یہاں پر ہومولیسز کیسے کرے گی ہومولیسز ہوگا یہاں سے بیٹ سے ہومولیسز میں ہم ہاف ایرو دیتے ایسے والا ٹھیک اس کا مطلب ہے ون الیکٹرون یہاں جا رہے فل ایرو دیتے مطلب دونوں الیکٹرون موو کرتے ہیں تو ایک ایرو ادھر اور ہاف ایرو یہاں پر دیتے ہے مطلب دونوں الیکٹرون یہاں اور یہاں جا رہے تو آفٹر ہومولیسز کیا بن جاتا ہے آفٹر ہومولیسز آجاتا ہے یہ دو پورشن آپ کے پاس بن جاتے ہیں تو twice off c6 h5 c double bond o اور یہاں پر oxygen ٹھیک دوسرا پارٹ کو بھی میں نے یہاں پر ٹوائس کر کے لیا اب کیا ہوتا ہے یہاں پر اگر دیکھو گے 1 2 3 4 پہلے سے ہی الیکٹرون ہوتے ایک oxygen کے پاس جب وہ 2 bond بنا رہا ہے ویسے اس کے پاس پہلے 1 2 3 4 elektrons ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے 1 2 3 4 یہ elektrons تو ہے لیکن جب homolysis ہوا تو ایک radical کا مطلب ہوتا ہے one electron unpaid ہو تو اس کو یہاں پر radical کہتے ہے ٹھیک تو یہ radical آجاتا ہے جو یہ ٹوٹا ہے وہ ہی دونوں oxygen پہ ایک ایک single electron اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے فردر کیا ہوتا ہے اس میں اور homolysis ہوتی ہے یہاں سے ٹوٹتا ہے یہاں سے ٹوٹتا ہے تو یہاں پر carbon dioxide oxide مل جائے تو یہاں پر homolysis کرنے پہ کیا ہو جاتا ہے یہاں پر تو 2 benzine نکل جاتا ہے c6 h یہاں پر c6 h5 radical آئے گا ٹھیک ہے benzine بات بے مر دیں گا پھر آجاتا ہے یہاں پر carbon پہ radical مل کے double bond بنا دیتے ہے جس یہاں c6 h5 radical یہ hbr کے ساتھ addition کرے گا ھیک hbr کے ساتھ یہ ہمول لیس اگین تو یہاں پر radical ہے تو یہ bond کو بھی homolysis کروا لیتا ہے تو یہاں پر ہو رہا ہے یہاں پر ہو رہی ہے homolysis ٹھیک تو یہاں پر homolysis ہو گئی تو وہاں سے یہ تو benzine گا یہاں پر bromide bromine کا free radical آپ کے پاس ہے اب جو یہ bromine کا free radical ہے یہ یہ react کرتا ہے double bond کے ساتھ یہاں پر propene ch3 ch double bond ch2 اب یہ br radical ہے اب یہ یہاں پر reaction دے گا اب کیا ہوگا یہاں پر بھی پہلے homolysis ہوگا homolysis کس homolysis ہوگا اس والے bond کا یہ یہاں سے ادھر جائے گا اور یہ یہاں سے جائے گا یہ جو double bond والا ہے اس کا homolysis ہو جائے اب کیا ہوگا homolysis ہوگا تو دونوں پر radicals ہوگے اب یہاں پر دو choice ہے homolysis کے برومین کہاں کہاں لگے اس کی choice دیکھ ch2 radical آجائے دوسری possibility ہے کہ br negative ہے وہ carbon پر لگے تو کیا جائے ch3 یہاں پر ch single bond ch2 پر لگ گیا تو یہاں پر br آگیا اور یہاں پر radical رہ گیا اب جہاں پر br radical جائے گا وہ radical radical دونوں مل کے bond بنا دے گی اب یہاں پر بھی کیا picture ہے یہاں پر بھی وہ picture ہے یہاں پر ہے one degree free radical ٹھیک کیا ہے one degree free radical ہے کیونکہ دیکھو one degree کا مطلب ہے کہ جس پہ radical ہے وہ سی فور سے وی carbon سے attached ہے تو اس کو گی دے one degree free radical یا پھر primary یا پھر primary بھی ہے یہ ہمارا main free radical intermediate ہے اسی سے آگے کیا بننا ہے major product بننا ہے کیونکہ یہ stable ہے کیونکہ یہ 2 degree ہے جیسے ہم نے کاربو کیٹائن میں کر رہا تھا ویسے یہاں پر 2 degree stable ہے تو جو اس کا final reaction ہوگا ٹھیک یہ 3rd step تھا جو 4th step ہوگا وہ H2 اور یہاں پر bromine ٹھیک اب اس پہ کیا کرے گے پھر سے ہم جو HBR کا دوسرا molecule ہے ایک اور molecule لے گے تو یہاں پر پھر سے کیا ہو جائے گی homolysis ہو جائے گی HBR bond کی homolysis اس طرح سے ہوگی ایک electron ادھر دوسرا ادھر ٹھیک تو یہ کیا ہوگا جو یہاں پر hydrogen ہے وہ کہاں جائے گا کیونکہ obviously bromine تو نہیں آپ لگا سکتے double bromide تو نہیں آپ بنانے برومین تو اپنے نہیں بنانی ہے یہاں پر جائے گا تو ہمارے پاس product CH3 CH2 CH2 اور یہاں پر BR یہ ہمارا product جو بنا ہے یہ بنا ہے major product major product تو یہ mechanism ہے کس طرح سے major product بنتا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ major product یہاں پر آتا ہے free radical سے intermediate ہے 2 degree free radical intermediate ہے وہ زیادہ stable ہے than 1 degree اسی لئے major product یہ ہے اور یہ product ہے اگر آپ اس کو compare کرو تو جو پوری reaction لکھی دی complete reaction لکھی وہاں پر بھی یہ major product ہے یہ mechanism ہے یہ reaction ہے آپ direct بھی کر سکتے ہو اگر HBR کی تو وہ rule فالو کرتا ہے anti mark on 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 more hydrogen پہ لیکن anti ہے تو less hydrogen پہ جائے گا تو hydrogen گیا less hydrogen پہ اس طرح سے اور bromine گیا more hydrogen پہ ٹھیک تو یہ rule رہتے ہے mark on 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 اور اس پہ بہت زیادہ کوئیشن آتے کوئیشن میں بعد میں ڈسکس کراؤں گی ابھی ہم صرف تھیوری کرے گے last میں chapter کے end میں بلکل آپ کو بہت important questions کروانے والی ٹھیک ہے تو اس lecture میں اتنا ہی ملتے ہے next lecture میں بہ 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 سی